دوستو اپنے یوٹیوب چینل پیجن ماسٹر میں ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش حامدید کہتا ہوں اور ایک نئے ویڈیو کے ساتھ آپ کے خدمت میں حاضر ہوں آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کبوتروں کی مشہور و معروف نسل علی والے کبوتروں کے بارے میں جو کہ آج کل بہت ہی کم لوگوں کے پاس اصل حالت میں موجود ہیں کبوتروں کی یہ مشہور و معروف نسل جس نے اپنی سیان اور پرواز کی بدولت بے پناہ شہرت حاصل کی اور علی والے کبوتروں کے نام سے مشہور ہوئی کا تعلق پاکستان کے شہر سیالکوٹ سے ہے مستند حوالہ جات کے مطابق اس نسل کا تعلق استاد سردار خان کے گھر سے ہے انہوں نے یہ نسل جن کبوتروں کے ملاب سے بنائی تھی ان میں مادی فیروز پوری تھی جو کہ نواب شیر خان کے گھر کی تھی اور نرگلودو نسل کا تھا جن کے ملاب سے یہ شہرہ فاق نسل وجود میں آئی جس نے اپنی پرواز اور سیان کا لوہا منوایا ابتدا میں بتا چکا ہوں کہ یہ نسل بہت ہی کم لوگوں کے پاس اس وقت اصل حالت میں موجود ہے آج کل کے ٹیڈی کبوتر شکل و صورت کے اعتبار سے کافی حد تک علی والے کبوتروں سے مماثلت رکھتے ہیں ایک لاس علی والے کبوتر کی پہچان آپ درجزل خصوصیات سے کر سکتے ہیں علی والے کبوتر کو آنکھ سے شناخت کرنا ہو تو اس کی آنکھ کا تل سیاہ اور سائز میں چھوٹا ہوگا تل کے گرد پہلے دائرہ میں نیلا شیڈ دیتے ہوئے ذرات آنکھ کی زمین کا رنگ نیلا یا مٹیالک علی والے کبوتروں کی پلک یالو کا لرمہ ہوتی ہے علی والا کبوتر مضبوط جسم کا مالک ہوتا ہے سر گول اور تھوڑا موٹا علی والے کبوتر کی گردن کچھ موٹی ہوتی ہے جو کہ سبز یا ہلکا لال شیڈ دیتی ہے گردن سے پورٹ تک کے پر گولائی کی شکل میں سینہ چوڑا اور باہر کو نکلا ہوا پروں میں ایک یا دو پر کالے سلائی دار ہوتے ہیں کمر پر بعض اوقات براؤن شاپ ٹانگیں ان کی درمینے سائز کی ہوتی ہیں چونچ خوشک اور کالی ماتھا سفید اور کانوں کے نیچے سفید بال ہوتے ہیں دوستو امید کرتا ہوں اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ بہت آسانی علی والے کبوتر کو پہچان سکیں گے میری یہ ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی تو اسے اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں میرے چینل کو اگر ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ضرور سبسکرائب کر لیں سبسکرائب کرتے وقت گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ میری آنے والی ویڈیوز بقائدگی کے ساتھ آپ تک پہنچتی رہیں اب آپ سے اجازت چاہوں گا نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی آپ کا ہم شوق پیجن ماسٹر